اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باتشل رہی تھی بچوں کے بگاڑ کے اسباب پچھلے دروس میں کچھ اہم اسباب کی طرف جو ہے میں نے نشاندہی کی تھی جس کا ذکر ہمارے علماء نے اور محققین نے کیا ہیں محترم حاضرین و ناظرین بچوں کے بگاڑ میں جو خطرناک اسباب ہیں ان میں سے دور جدید کا اگر ہم جائزہ لیں مطالعہ کریں اور محققین نے بہت ساری باتیں جو ہے لکھی ہیں ان میں ایک اہم بگاڑ کے جو اہم اسباب ہیں ان میں سے جو ہے کارٹون ہیں ٹی وی پر اور نیٹ پر جو کارٹون بنائے گئی ہیں اسی طرح ویڈیو گیمز ہیں یہ بہت خطرناک جو ہے چیزیں میں اگر کہوں کہ اگر آج جو فلمیں بنتی ہیں کچھ سیریل بنتے ہیں ان میں بھی حالانکہ وہ چیزیں دیکھنا حرام ہیں ان میں بہت سارے جو ہے ان میں بھی بگاڑ ہیں فساد ہیں بہت سارے خطرناکہ ہیں ان کی بھی ہیں اپنی جگہ لیکن آج کے جو کارٹون نیٹورکس ہیں بچوں کے لئے جو چھوٹی چھوٹے گیمز بنائے جاتے ہیں اور ان کے لئے جو کارٹون کی شکل میں جو کہانیاں بنائی گئی ہیں اور کچھ ویڈیو گیمز ایسے ہیں جس میں ان فلموں سے زیادہ نقصان ان فلموں سے زیادہ جو ہے بہت خطرناک نقصان ہے سب سے بڑا نقصان میں مختصر وقت میرا جو مختصر ہماری شارٹ ویڈیو ہے مختصر وقت میں جو ہے اشارہ کرتے ہیں میں آگے بڑھوں گا کیونکہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں اس کے لئے کافی وقت بھی چاہیے تفصیل کے لئے میں مختصر اشارہ کرتے ہیں آگے بڑھوں گا سب سے پہلا اور خطرناک نقصان جو ہے عقیدے کا بگاڑ عقیدے میں جو ہے فساد اور بگاڑ کیس میں بہت سارے ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں اور چھوٹے کارٹون کے شکل میں کچھ کارٹون جن کے نام ہم نے سنے ہیں اپنے بچوں کی موز سے جب ہی سنتے ہیں تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویر کے نام سے اور جو ہے ڈوری مون اسی طرح اور بہت سارے کچھ نام جو بچوں کے زبان پرگلیوں میں جو ہے بچے ان کے نام لیتے ہیں بھیم وغیرہ جس میں ان کو جو ہے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے جو خصوصیات ہیں ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ان کو اللہ کی خصوصیات حاصل ہیں اور وہ چند منٹ میں سیکنڈ میں جو ہے بڑی بڑی لوگوں کی مدد کرتے ہیں کسی کو جو ہے نقصان سے بڑے نقصان سے بچاتے ہیں کوئی ڈوب رہا ہے اس کو بچانا کوئی جل رہا ہے کسی پر مصیبت آنے والی ہے پریشانی آنے والی ہیں تو بڑی بڑی مصیبتیں جو صرف اللہ رب العالمین کے حکم سے آتی ہیں اور اسی کے حکم سے ٹلتی ہیں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں فلاں اس طرح اس طرح بولو اس طرح لاتھی مارو اور بہت ساری چیزیں کچھ سمنتر ہیں اس کو پڑھنے سے جو ہے بڑی بڑی مصیبتیں تل جاتی ہیں اور بڑے سے بڑا دشمن جو ہے زیر ہو سکتا ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس طرح کی باتیں جو ہے پیش کی جاتی ہیں اور بچوں کے آج زبان پر دیکھ لیں ہر ایک دیکھتے بھی ہیں کہ یہی چیزیں ان کے زبان پر چڑھ گئیں اور چند دنوں پہلے بلکہ روزانہ کچھ ایسے خبریں بھی ہمیں اخباروں میں اور ٹی وی چینیوز میں جو ہے سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں فلاں بچوں نے جو ہے فلاں سیریل دیکھ کر خودکوشی کی خودکوشی اس معنی میں کہ اس اوپر سے گر گیا شکتی بان جیسے ایک سیریل آتا تھا بچپن میں ہم لوگ بھی دیکھا کرتے تھے تو بچے کئی بچے جو ہے بڑی بڑی بلڈگوں سے کود گئے اس مقصد سے کہ شاید شکتی بان آئے گا ہمیں بچائے گا کتنے بچوں کی جان جو ہے کتنے بچوں نے جو ہے اپنی جان گمائی ہیں کتنے لوگوں کو جو ہے مالی نقصان ہوا ہیں اور بہت سارے نقصانات کا جو ہے سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے تو یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے عقیدے کا بگاڑ کہ آج ہمارے بچوں کو جو ہے ان کارٹون کی شکل میں اور گیمز کی شکل میں جو ہے بچوں کے عقیدے کو بگاڑا جا رہا ہے بہت سارے ایسے جملے جو ہاں اہلِ کفر اہلِ شرک اور جو ہے ہندو لوگ کی زبان پر ہوتے ہیں جو بالکل جس میں تقدیر کا انکار ہوتا ہے اللہ پر اعتراض ہوتا ہے ایسے جملے جو ہے آج ہمارے بچوں کے ذہن میں اور ان کے زبانوں پر جو ہے جاری ہوتے ہیں جہاں اللہ ہونا چاہیے یا اللہ ہونا چاہیے یا حیو یا قیوم ہونا چاہیے اس طرح کے بے شما جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صاحب ثابت ہیں اللہ کے جو اسمہ صفات ہیں اسمہ حسنہ ہیں وہ ہمارے بچوں کے زبان پر ہونا چاہیے ہمیشہ وہ جو بھی چاہیے مسئبت سے پریشانی سے بلہ سے نجات چاہیے یا اسی طرح کوئی بھی چیز جس کی ضرورت ہو اللہ سے مانگنا چاہیے اس کے برخلاف جو ہے ان کو ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے ذہنی طور سے ان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے اسی طرح اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی ایسا سریل نہیں ہے کوئی ایسا گیم نہیں ہے اور اسی طرح کوئی ایسا کارٹون جو بنایا جاتا ہے بچوں کے لئے جس میں میوزک نہ ہو میوزک اسلام میں حرام سختی سے اس سے منع کیا گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے کہا میرے امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میوزک کو اور کانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے اور سورہ لقمان کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ لوگوں میں اسے بعض ایسے ہیں جو لولہب کی باتوں کو جو ہے قریدتے ہیں اور لوگوں میں جو ہے پھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہیں کہ جس ہر پانی سے کھیتی اکتی ہیں اسی طرح گانے سننے سے جو ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے میوزک سننے سے جو ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور میوزک سے انسان کے اندر بے حیائی جنم لیتی ہے اور بہت سارے جو ہے فسادات ہیں اس میں بگاڑ ہیں اسی طرح عورتوں کی عورتوں کے لئے جو ہے یہ فتنہ ہے جہاں مردوں کے لئے بھی یہ جو ہے فتنہ ہے چھوٹے بچوں کے لئے بچیوں کے لئے یہ چیزیں فتنہ بنتی ہیں کہ اس میں عورتوں کی برہانہ تصاویر مردوں کی برہانہ تصاویر یعنی ننگے بچے ہوتے ہیں بچیاں ہوتی ہیں ان کے ذہن ساتھی اس طرح کی جاتی ہیں کہ ان کے اندر سے حیاء قتم ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے ایک لڑکی اور لڑکے کے درمیان کیسے تعلقات جڑیں ناجائز تعلقات کیسے جڑتے ہیں محبت آپس میں کس طرح کرنی چاہیے بچپن ہی سے بلکل چھوٹی عمر میں فرش کلاس ہوئے سیکنڈ کلاس آج پتہ نہیں اس سے چھوٹے بچوں کے اندر میوزک گانا اسی طریقے سے کئی سے محبت کی جاتی ہے اور کچھ سیریلز جس کے بارے بھی ہم نے بچپن میں سنا تھا اور دیکھا بھی تھا سوئے اتفاق سے اللہ ہمارے مغفرت فرمائے صحیح توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہوں اللہ کے نبی صاحب کے احادیث سے محبت ہوں اخوال سلف سے محبت ہوں اچھے باتوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اچھوڑے چھوڑے معصوم بچے بڑے بڑے جو گانے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو خوالیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے جو بھی پروگرامز ہوتے ہیں بلکل ہو بہو نقل کرتے ہیں بچوں کے اندر یہ ایک عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی تو بڑی بڑی غلط باتی میں بچے اس عمر میں سیکھ لیتے ہیں وہیں پر جو ہے آپ اس میں کیسے محبت کرنا ہے کس سے کیسے ہم محبت کریں ان کارٹون میں اور گیمز میں یہی بتایا جاتا کہ کس کے ساتھ تعلق خط بڑھائے جائیں کیسے بڑھائے جائیں ناجائز محبت کیسے ہوتی ہے نعوذ باللہ اس کو جو ہے اس طرح پیش کیا جاتا ہے یہ بلکل آسان ہے اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس پر کوئی نقیر کرنے والا نہیں نعوذ باللہ میں دالی اسی طرح جذبات کو جو ہے آئی جاتی ہیں جس سے جو ہے وہاں پہ نعوذ باللہ جہاں جو ہے نیم لباس پہنایا جاتا ہے وہیں پر جو ہے جسم کے ان آزا کو بھی جو ہے ایک دوسرے کو مزاق میں جو ہوتے ہیں نعوذ باللہ جس کو دیکھنا بھی جائز نہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح دیکھیں ایک اہم بگاڑ نشاہ اور چیزوں کا استعمال نشاہ اور چیزوں کا استعمال جو ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نشاہ اور چیز اسلام میں جو ہے منع ہے اور جس میں کم مقدار میں اللہ کی نبی صاحب نے کہا ما اسکرہ کثیرہو فقلیلو حرام جس کی زیادہ مقدار جو ہے نشاہ پیدا کرے تھوڑی مقدار بھی ایک گھونڈ بھی پینا ایک خطرہ بھی جو ہے حرام سختی سے منع کیا گئے اور شراب کی سلسلے میں ہم جانتے ہیں سگریٹ ہیں یہ تمام چیزیں آج معاملی سے بات بن گئی مرد تو مرد عورتیں بھی بچے تو بچے بچیاں بھی جو ہے اس میں آگے ہیں اور سب جو ہے کارٹون نیٹورک کے جو ہے اور اسی طرح یوڈیو گیمز میں جو ہے جو چیزیں دشمن نے بنائی ہیں بہت زیادہ خطرناک ہے اس پر ہر ایک کو بولنا چاہیے اور ہر ایک کو لکھنا چاہیے اور تنبیہ کرنا چاہیے اور سرپراست حضرات اور والدین کے لئے واجب ہے ضروری ہے کہ جو ہے ہوش کے ناخل لیں اور اپنی بچوں کی صحیح تربیت کریں ورنہ آج جو بگاڑ ہیں جو سکایتیں ہیں والدین کو یا اسکول میں جو سکایتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ کے بچے نے ایسا کہا آپ کے بچے نے ایسا کیا اور آج بہت سارے اسکول بہت سارے اسکولز ہیں جہاں پر جو ہے ناچ گانے کے جو ہے ڈرامی ہوتے ہیں اور ناچ گانے کی محفلیں نوز بللہ مناقید کی جانے ہیں بڑے پرمانے پر میوزک لگا کر مسلم اسکولوں میں ہم نے دیکھا سنا ہے اور ہمارے بچے خدا کے بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں بچے ایسا ناشتے ہیں ان کو ٹریننگ دی جارے ہیں نوز بللہ گانے لگا کر یہ کیا حال ہندووں کی عیسائیوں کے تو دور وہ تو اسلام سننے کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مسلم مسلم اسکولوں میں جو ہیں نوز بللہ اور آج بہت سارے اسلامی اسکول کے نام پر جو بڑے بڑے اسکول انٹرنیشنل اسکول جو چل رہے ہیں وہاں بھی کہیں نہ کہیں میزک ہمیں نظر آتی کہیں نہ کہیں میزک ڈھول تاشے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو منع بھی کیا جاتا ہے تو دف جو اسلام میں جائز ہے اس سے دلیل لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے نوز بللہ جبکہ دھول تاشے میں اور دف میں جو ہے کافی بڑا فرق کافی بڑا فرق سمجھنے کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت اور نوز بللہ آج اللہ اسکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی لوگ جو ہیں گانے بجائیں بجا رہے ہیں نوز بللہ اور ان کی نقل کافی میں کارٹون بنایا جا رہے ہیں نوز بللہ اسی طریقے سے گالی گلوج ہے دشمنی کیسے کی جائے کس سے کیسے بدلہ لیا جائے کس کو کیسے ختل کیا جائے چوری کے بڑے بڑے حادثات واقعات ڈاکہ کیسے اور بدکاری کیسے کی جائے نوز بللہ ایک دوسروں کیسے ستایا جائے ایک دوسروں کیسے پریشان کیا جائے یہ تمام باتیں جو ہے آج ایک کارٹون کی شکل میں شاید فلموں میں بھی اتنا نہیں دکھایا جاتا جتنے کارٹون میں جو ہے دکھایا جاتا ہے اور اس کے اللہ اور بہت ساری جو ہے اس میں برائیاں ہیں خبہاتیں ہیں اسی طرح دیکھئے تنہائی انسان تنہا رہ کر جو ہے اور اسی طرح جسمانی صحت پر اس کے کافی برے اثر جو ہے آج مرتب ہو رہے ہیں اور بری صحبت بری صحبت جو ہے اس میں بتائی جاتی ہے کہ بچہ کیسے جو ہے برائیوں کی طرف لپکتا ہے اور کیسے اس کو خراب کیا جاتا ہے اور اس طرح اور بہت ساری جو ہے قرابیاں ہیں دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر سمجھ سکتے ہیں خود ہم دیکھیں کبھی بیٹھ کر محاسبہ کریں اور اپنے بچوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو سمجھ میں آئے گا کہ بچے تمام چیزیں کہاں سے سکھ کیا رہے ہیں کہاں سے سکھ کیا رہے ہیں ماہول کے کس نے بگاڑا ہے آج ہمارا گھر کیوں بگاڑ رہا ہے اور میڈیا کے ذریعے جو آج غلط نشر ہو رہا ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے بگاڑ کے اہم اسباب میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ان اسباب کو جاننے سمجھنے اور اس کے خلاف سخت کاروائی کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق تعالیٰ فرمائیں اور آج جو بھی بگاڑ ہیں ہمارے نوجوانوں میں نوجوان نسل میں اور چھوٹے بچوں میں بچیوں میں اللہ تعالیٰ اس بگاڑ سے ہمارے اسلامی بچوں کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائیں جس کو بھی جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں آمین سم آمین ام آلین اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ